بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے لئے جنت لکھ دی گئی ہے یہ شاید آپ نے سمات نہ کیا وہ اس طرح سے حدیث میں ہے تو میں آپ کو سنا دوں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو علی سے محبت رکھے وہ دنیا سے نہیں جائے گا نہیں مرے گا حتی یشرب من الکوثر مگر یہ کہ کوثر کا جام پی لے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا لیکن شجرہ توبہ کا پھل کھالے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لے گا جب حدیث میں نے شروع کر دی میں تھوڑا سا اس کو سنا دے تو آپ کی خدمت میں جو علی سے محبت رکھے حضور نے فرمایا کہ اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھولے جائیں گے اس سے کہا جائے گا جاؤ ان میں سے کسی بھی دروازے سے بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ اگر میں خطیبانہ رنگ آمیزی کروں تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں یہ میں حدیث سنا رہا ہوں کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگاہ ہو جاؤ کہ جو علی سے محبت رکھے اللہ تو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا جو علی سے محبت رکھے اللہ اس کا حساب انبیاء کے ساتھ کرے گا یقین جانئے گا جو سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے اللہ جانے ہم اپنی نسلوں تک حب علی بن ابی طالب کو اس عقیدت اور احترام اور اس ولا کے جوش کے ساتھ کتنا منتقل کر پا رہے یا نہیں کر پا رہے ایک سوال یہ نشان ہے اللہ ومن احب علی حون اللہ علی سکرات الموت اور جو علی سے محبت رکھے اللہ اس کے لئے سکرات الموت میں آسانی کر دے گا سبحان اللہ بے شک و جعل قبرہ روزت من ریاض الجنہ اللہ تو اس کی قبر ہی کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا جو علی سے محبت رکھے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے جسم پر پسینے کے ہر قطرے سے ایک خور کو خلق کرے اور اللہ اسے اجازت دے گا کہ اپنے اہل بیت یعنی اپنے خاندان والوں میں سے اسی لوگوں کی شفاعت کر کے تو تم جنت میں لے جاؤ حضور نے کہا اس کے جسم پر جتنے بال ہیں نا سر کے بال جسم کے بال سب ملا کر ہر ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں ایک مدینہ پورا پورا شہر عطا کرے اللہ ممن احب علی انبعث اللہ علیہ ملک الموت کما یبعثو علیہ الانبیاء جو علی سے محبت رکھے گا اللہ اس کے پاس ملک الموت کو ایسے بھیجے گا کہ جیسے انبیاء کے پاس بھیجتا ہے مدعفہ اللہ عنہ حول منکر و نکیر اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا اللہ اسے جنت میں حمزہ سید شہدہ کے ساتھ رکھے گا جو علی سے محبت رکھے جا یوم القیام قیامت میں آلگا ایسے کہ وہ وجہ کلقمر لیلت البدر اس کا چہرہ چودویں کے چون کی طرح چمک رہا ہوگا باقی جیزوں میں تو پتہ نہیں کہا ہم لگے ہوئے ہیں دین کے نام پر جو اصل بات ہے اسی کو کھو گے بیٹھے ہوئے ہیں جو علی سے محبت رکھے اللہ اس کے سر پر بادشاہوں کا تاج پہنائے گا قیامت میں اسے کرامت کا لباس عطا کرے گا جو علی سے محبت رکھے وہ پول سرات پر ایسے گزرے گا جیسے بجلی کڑکتے ہوئے گزر جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اس کے لئے جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ لکھے گا جوازاً على سرات سرات سے گزرنے کا جواز لکھے گا عذاب سے آمان کا پروانہ اتا کرے گا اس کا دیوان نام اعمال کھولے گا ہی نہیں اس کے لئے میزان لگائے گا ہی نہیں اسے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو حساب میزان سرات سے اللہ بچا لے گا اس نے کہا میں اس کی کفالت لیتا ہوں جنت میں مال انبیاء ہے جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا بغض آل محمد جنت کی خوشبو بھی نہیں سوں سکے ایک روایت بالکل اسے ملتی جلتی ہے وہ روایت نہیں پڑھوں گا اس لئے کہ بہت سارے جملے ملتے جلتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل جو جملے پڑھ چکا ہوں اس کے اضافی جملے وہ پڑھ دوں لیکن ایک حصہ اس کا پڑھ دوں کہ سعالنا رسول اللہ عن علی کچھ لوگ تھے جو آئے رسول اللہ کے پاس علی کے بارے میں پوچھا کہ علی کے واقعن کا اتنے فضائل ہیں کہ علی کی اتنی شان واقعن ہیں فغضبا جس کی منزلت اللہ کے پاس وہی ہے کہ جو میری منزلت ہے اللہ کے پاس تم شک کرتے ہو وَمَقَامُنْكَ مَقَامِ إِلَّا النُّبُوَةِ سوائے نبوت کے علی کے پاس ہر وہ مقام اللہ کے نزید جو میرے پاس ہے حضور غضبناک ہوئے